رشتے کا غم اٹھا لیا منزل کو ہم نے جا لیا رشتے کا غم اٹھا لیا منزل کو ہم نے جا لیا بت سے نظر بچا لیا دل میں خدا کو پا لیا بچ سے نظر بچا لیا دل میں خدا کو پا لیا کر کے بسارت فدا ہم کو بصیرتیں ملی کر کے بسارت فدا ہم کو بصیرتیں ملی سوچ خدا کو کیا دیا دل خدا سے کیا لیا سوچ خدا کو کیا دیا دل سے چاہتے کیا لیا ماشاءاللہ نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم رشتے کے غم سے مراد اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں جو قاسلہ انسان تے کرتا ہے جو منزلے تے کرتا ہے اس راستے میں انسان پر مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں اپنے اور پرائے اس کے دشمن بنتے ہیں یہ سب کچھ انسان برداشت کرتا ہے یہ غم برداشت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تک انسان پہنچ جاتا ہے یہ حصل میں راستے کا غم اٹھا لیا اور منزل کو ہم نے پا لیا کہ ہم نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی نہ ان کے تانوں کو دیکھا نہ ان کی باتوں کو سنا نہ اس پر غور کیا بلکہ جس بات کو ہم صحیح سمجھتے تھے اس بات پر ہم چلتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم نے حاصل کر لیا اور اپنی منزل کو ہم نے پا لیا اسی طریقے سے اگلی شہر میں جو بات کہی گئی ہے کہ کر کے بسا رہتے ہیں تبا یعنی ظاہری طور پر ہم نے اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر فیدہ کر دیا ویسے تو ان آنکھوں سے جو چاہیں ہم دیکھیں کوئی پابندی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں ہماری طرف سے تو کچھ نہیں کہ جو چاہیں ہم کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ کو دیکھنا ہے کچھ کو نہیں دیکھنا جن کو دیکھنے کا حکم ہے ان کو دیکھنے پر ثواب ماباپ کو دیکھیں حج عمرے کا ثواب ہے یہ اگر انسان اپنے ماباپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے ایک نگاہ محبت ڈالنے سے کیونکہ اللہ نے حکم دیا لیکن اگر اسی نگاہ کو آج میں کسی غلط جگہ پر رگائے گا اس پر گناہ بھی ہے تو اس لئے اپنی بسارتیں ہم نے تباہ کرنے کا مطلب یہ بلکہ تباہ کیا بلکہ فیدہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر جہاں اللہ نے حکم کیا وہاں ہم نے اپنی آنکھ کھول لی جہاں کہا بند کر لی بقول ہمارے حضرت دوالہ کہ جب وہ سامنے آ گئے نہ بھی نہ بن گئے اور جب وہ چلے گئے تو بھی نہ بن گئے مطلب ہے کہ جس کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے جب وہ سامنے آ جائے تو اپنے آنکھ اپنے نگاہوں کو جھکا لو نہ بھی نہ بن جاؤ لیکن جب چلے جائے وہاں کے کھول لو یہ حصل میں کہ اپنی بسارتیں فدا کرنے کے نتیجے میں بسیرتیں حاصل ہوتی ہیں بسیرت بسارت کے درجے میں بہت آلہ چیز ہے بسارت تو ظاہری نگاہ ہے آنکھ ہے اور بسیرت آلہ درجے کی عقل آلہ درجے کا تدبر آلہ درجے کے فراسط یہ سب بسیرت میں کہ آدمی پر راستے کھل جاتے ہیں اور انسان کو اللہ رب العزت وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اسی کو اس میں کہا گیا کہ کر کے بسارت فدا ہم کو بسیرتیں ملیں دے خدا کو کیا دیا اور دے خدا سے کیا دیا یعنی ہم نے کیا دیا ہے صرف اپنی ظاہری آنکھوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمایا بسیرت مل جانا کسی چیز کی دین کی سمجھ حاصل ہو جانا یہ بڑی بات جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دے تو اس کو گویا بہت بڑی خیر مل گئی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے اور دین کی سمجھ میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم نے اپنی نظروں کا استعمال کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا کیا بات سننی ہے کیا نہیں سننی اور کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا اسی طریقے سے باقی اپنے پورے جسم کا استعمال بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ بشیرت پر عامل ہوگا اللہ تعالیٰ نے دینی سے ربور جو ہمیں دیا ہے اس پر عامل ہوگا اور اگر اس کے ہٹ کر ہوگا تو پھر نہیں پتا کہ خسرت دنیا والآخرہ دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بشیرت عطا فرمائے کر کے بسارتیں پیدا ہم کو بشیرتیں ملی کر کے بسارتیں پیدا ہم کو بشیرتیں ملی سوچ خدا کو کیا دیا دیکھ خدا سے کیا دیا سوچ خدا کو کیا دیا دیکھ خدا سے کیا دیا باغی تمام چھوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ نظرے بوتوں سے کیا بچیں سرکرلی آہمالیہ نظرے بوتوں سے کیا بچیں سرکرلی آہمالیہ بات یہ ہے کہ چھوٹا بڑے گناہ سے جو آدمی بچ جاتا ہے بڑا مرحلہ سر کر لیتا ہے چھوٹا مرحلہ تو خود بخود آسان ہو جاتا ہے جب انتہان دینے کیلئے انسان جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے بہت مشکل سوال واد میں کرنے جو آسان آسان ہے پہلے وہ کرنے تاکہ مشکل کام کے لیے وقت بھی مل جائے لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے کہ جو مشکل کام ہے جب انسان کر لے گا تو آسان کام تو آسانی سے کر لے اب اقول کسی کہ جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا اگر ایک آدمی بھینس اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے تو بھرا بکری نہیں اٹھائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے گناہوں کا جو حمالیہ ہے پہار ہے اور وہ کیا ہے سب سے بڑا گناہ اس وقت اس زمانے میں وہ بدنگاہی جب تم نے اس کو سر کر لی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی تو باقی سب چیزوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ جب یہ اس گناہ سے بچ گئے تو باقی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ بڑا گناہ ہیں کیونکہ اس سے بچنا اس زمانے میں بہت مشکل کام بہت مشکل کام جو بچتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ خاص مدد ہے آج ہی میرے پاس ایک ہمارے ساتھی آیا کرتے ہیں داشت سنگاپور چلے گئے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دین کی برکت سے دنیا بھی عطا فرمائی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریباً دس منٹ آٹھ دس منٹ مجھ سے بات کی تو اس میں وہاں کے حالات بھی لکھے اور وہ اسی طرح سے جیسے یہاں رہتے تھے اسی حالت میں رہتے ہیں اور کہتے تھے میں جس طرح کراچی میں رہتا ہوں ایسے ہی وہاں رہ رہا ہوں میرے لئے الحمدللہ سنگاپور اور کراچی میں کوئی فرق نہیں بعض وقت پریشانی ہو جاتی ہے مراحل سے گزرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے مراحل بہت کم ان کو سامنے آتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب آدمی چلنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی مددیں خاص بھی ہوتی تو یہ مرحلہ جو ہے بحال ہے مشکل لیکن جب آدمی نے یہ تے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس کام کو کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ باقی جو کام ہیں وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں اس لئے گناہوں کا ہمالی ہے ایک طرح سے بدنگاہی اگر آدمی اس سے بچ گیا تو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے بچنا اور زیادہ آسان ہو جائے باغی تمام چھوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ باغی تمام چھوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ نظریں بوتوں سے کیا بچیں سر کر لیا ہے مالیا نظریں بوتوں سے کیا بچیں سر کر لیا ہے مالیا صبحوں سے شام تک جو ہو عشق بوتا کی تاک میں نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوانیا نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوانیا بڑی عجیب بات کہی ہے اس زمانے کے نوجوانوں کے لیے بطور خاص ہے کہ آدمی صبح سے لے کر شام تک اس گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے یعنی بچنا تو دور کی بات ہے ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں برچڑ کر رشتہ لے اور اس کے لیے اس زمانے میں یوں سمجھ لیجئے کہ آسانیاں بھی بے انتہائیں ایس ایم ایس دیگر ذرائع اب باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کی پذیرہ ہی ہوتی ہے کہ صاحب یوم محبت منائی کیا کہتے ہیں بس کو ویلنٹائن دے تو اب اس کے بعد پھر ریڈیو پر ٹی وی پر اور دیگر ذرائع سے باقاعدہ نوجوانوں کو ترغیب دی جاتی ہے اور ان کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں کیا پیغام ہے آپ اس دن کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تو گویا کہ ایک جو عیب کی چیز تھی یہ برائی تھی اس کو آج جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اچھی چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اس کا کیا مطلب آپ خود سوچ لیجئے صبح سے لے کر شام تک ہمارے ریڈیو آپ ایف ایم پر چلے جائیں کہیں اور چلے جائیں رات دن یہی تعلیم یہی ترغیب تو وہ بچائیں گے تو کیا ہمیں وہ تو اس دلدل میں ہمیں پھساتے چلے جا رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک یہی ترغیب اور اس معاملے میں جو رکاوٹ ہے اس کو لوگ سماج کا نام دیتے سماج راستے میں رکھائی دیوار ہے ہماری اور اسی طریقے سے اسے ماباب اچھے نہیں لگتے بھائی اچھے نہیں لگتے اور دیگر لیکن بھائی بھی وہی اچھا نہیں لگے گا جو اس کام سے روک رہا ہوں لیکن خود بھی اگر اس دلدل میں پھسا ہوا ہے تو اسے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی پھر کیونکہ غیرت کا جنادہ پہ نکل جاتا پھر تو میرے عجیز بھائی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و قرصہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیں کہ جب آدمی ان کاموں میں پھستا ہے جو اسی قسم کے معاملات میں اور اسی قسم کے دلدل میں پھسا ہوا تھا اس کو جب کسی نے کہا کہ سامنے سے دیکھو اس کی بہن آ رہی تھی اور وہ بھی کسی کے ساتھ تھی تو اس نے کہا کیا ہو گیا ہم بھی تو کسی کے ساتھ جاتے ہیں اسی طرح یہ اخلاق کا دیوالیہ نہیں دور کیا ہے بتائی تو انسان کے اخلاق کا دیوالیہ نکل جاتا ہے جب صبح سے شام تک انہی چکروں میں رہے گا تو یقیناً نکل جائے دین اسلام تو ہمیں نگاہوں کی بھی پاکیز کی قلب و جگر کی طہارت نفاست صفائی یہ ساری چیزیں دین ہمیں سکھاتا ہے لیکن اگر دین سے ہٹ کر ہم چلیں تو پھر یقیناً اخلاق کا دیوالیہ انسان کا نکل جاتا ہے ہمارے آج معاشرے کا بھی یہی حال ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کا ایک علاج ہے کہ ہم اللہ و رسول کے حکام پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں تو یقیناً انشاءاللہ اچھے اخلاق ہن میں پیدا ہو سکتے ہیں ورنہ پھر اپنے اخلاق کے دیوالیہ ہونے سے کوئی شک اپنے آپ کو روک نہیں سکتا تو اسی بات کوئی نشار میں کہا گیا ہے صبح سے شام تک جو ہو حسنِ بوتا کی تاک میں نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوالیہ نکلے گا اس کے کیوں نہ پھر اخلاق کا دیوالیہ کہتا ہے کچھ لیا نہیں کہتا ہے کچھ لیا نہیں کہتا ہے کچھ لیا نہیں دیکھا تھا کس لیے بتا یہ ہے نشار سوالیہ دیکھا تھا کس لیے بتا یہ ہے نشار سوالیہ شیخ کا فیض دیکھئے تائب نے اپنے قلب سے شیخ کا فیض دیکھئے تائب نے اپنے قلب سے مردی ہے ہم نقش بوتا مٹا دیا نورِ خدا جمالیہ مردی ہے اللہم جللہم نقش بوتا مٹا دیا نورِ خدا جمالیہ مردی ہے شیخ کا فیض دیکھئے تائب نے اپنے قلب سے نقش بوتا مٹا دیا نورِ خدا جمالیہ نقش بوتا مٹا دیا نورِ خدا جمالیہ باقی تمام چھوٹیاں چھوٹی ہیں بس تو یوں سمجھ نظرِ بوتوں سے کیا بچیں سر کر لیا ہمانیاں نظرِ بوتوں سے کیا بچیں سر کر لیا ہمانیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کی نیک بندوں کے پاس جانے کا یہ لازمی اثر ہوتا ہے بشرت ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ جائے کہ ان کا فیض آدمی اپنی ذات پر جسم پر اپنے گھر میں محسوس کرتا ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ انسان کا ذوق بدل جاتا ہے شوق بدل جاتا ہے نگاہیں بدل جاتی ہیں عامال بدل جاتے ہیں کیونکہ اللہ والوں کے قلب کی تجلییں جب اس کے دل پر آتی ہیں تو جیسا قلب ان کا پاکیزہ اور صاف سطرہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اس قلب کی کارکس جو ہے وہ اس کے قلب پر بھی پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر جہن میں اچھے خیالات آ جاتے ہیں اللہ کی محبت آ جاتی ہے اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے اچھے اور نیک لوگوں کی محبت آ جاتی ہے بلکہ گناہگاروں سے بھی انسان محبت سے پیش آتا ہے انہیں حقیر نہیں سمجھتا ان کے گناہوں کو تو برا سمجھتا ہے لیکن خود کوشش کرتا ہے کہ یہ بھائی بھی میرا دلد سے نکل جائے یہ سارے کام آنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ والوں سے جوڑ کے رکھے انشاءاللہ ان کے فیض سے آج میں بہت جلد اپنے دل میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں یہ تبدیلیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ایک بات آس کرنی تھی جو سوچ کر آیا تھا میں کہ ہم اپنے اوقات کا ایک نظم مرتب کریں یہ انتہائی ضروری ہے کہ آج میں صبح سے لے کر شام تک جو کام کرتا ہے ان کاموں کو باقاعدہ نظم کے لڑیوں میں پیرو دیں کتنا وقت عبادت میں خرچ کرنا ہے کتنا وقت دنیا کے لئے خرچ کرنا ہے اور کتنا وقت جو ہے وہ ہم نے ذکر و ازکار میں خرچ کرنا ہے سونے کے لئے کتنا وقت ہونا چاہیے یہ انتہائی ضروری ہے آدمی جب نظم کا پاون ہو جاتا ہے تو اس کے اوقات میں بردت ہو جاتی ہے اور بزرگانہ دین سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ اس پر عامل بھی ہوتے ہیں کہ اپنے اوقات کو ایک نظم میں پرو رکھا ہوتا ہے اس لئے ہم سب ہی کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو مرتب کریں کہ رات کتنا سونا ہے مثلا 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے تک کی نیند پوری کرنی اس کے بعد صبح کتنے بجے اٹھنا ہے پھر قرآن مجید پڑھنے کا معمول کس وقت رکھنا ہے ذکر و ازکار کے اوقات کون سے مرتب کرنے ہیں پہ فجر کے بعد کتنا وقت مسجد میں بیٹھنا ہے یا اپنے کام کے لئے جانا ہے تو باقاعدہ ایک نظم ہونا چاہیے اور اس نظم کے تحت زندگی باقاعدگی کے ساتھ گزارنے چاہیے بے قاعدہ زندگی انسان کو کام کرنے نہیں دیتی انسان قاعدے پرینے سے جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے اس لئے بس اس کام کی طرف میں توجہ دلانی تھی کہ ہمیں اپنے اوقات کو مرتب کرنا چاہیے ہر کام کا نظم اور کب تک آدمی سستی میں رہے گا مثلا یہ کہ چھ گھنٹے کا ہم نے وقت مقرر کیا جب چھ گھنٹے کی نیند ہو گئی اب اٹھ کے بیٹھ جاؤ کہ پھر آپ سونا نہیں جب اس طرح سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر اوقات میں بردت ہوگی ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ چھ گھنٹے بھی ہو گئے ساٹھ گھنٹے بھی ہو گئے اور سستی کی وجہ سے ہم سوئے میں تو بقول کسی کہ اب تک سستی کے غلام بنے رہو گے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میں جب فلاں کام کرنے بیٹھتا ہوں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں گھبرات ہونے لگتی گھبرات تو ہوگی لیکن جب تم نے ایک وقت مقرر کر لیا اس کام کے لیے آپ چاہے گھبرات ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن اپنے اس کام کو پورا کرنا آپ نے ایک صاحب نے کہا کہ صاحب آپ ہر آدمی سے تو یہ نہیں ہو سکتا جو آدمی کسی کو حکم دینے والا ہو وہ تو ٹھیک ہے یہ کام کر لے گا لیکن جو کسی کا ماتحت ہو اس کو اگر کسی نے کہہ دیا جب فلاں کام کرو اور ہم نے وہ کسی اور کام کے لیے رکھا ہوا تو آپ کیا کریں کچھ بات کو بھی شمجھ لینا چاہیے کہ اپنے مقصد یہ تھا کہ بے رب زندگی نہ ہو ترطیب کے ساتھ ہو اب اگر کوئی کام ایسا نکل آیا ہے اچانک تو وہ ایک الگ چیز ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنا بھی تو دین کا نام ہے اب اگر یہ کام ہم نے مثلا قرآن مجید پڑھنے کا معامل رکھا ہے لیکن دھر میں اس وقت کوئی بیمار ہو گیا تو کیا خیال ہے آپ قرآن شریف پڑھتے رہیں گے اس وقت اب یہ ہے کہ تم اس بیمار کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو اب ایک ثواب کا کام بے شک چھوٹ گیا لیکن دوسرا ثواب کا کام اللہ نے دے دیا اسی وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے یہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ تو ہم نے اپنے مجید کے لیے رکھا ہم بیمار کو کیسے لے کر جائیں یہ نہیں یہ غلط اس وقت سے آپ بیمار کو لے کر چلے جائیں اور ایک ثواب کا کام چھوٹ جائے اور دوسرا ہو جائے حضرت محمد عقی شاہ مدد ذلہ علی نے ایک مردہ فرمایا کہ مجھے ایک الجان رہتی تھی حضرت نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر دلہ عارفی رحمت اللہ علیہ سے الجان کو ذکر کیا حضرت میں نے دو گھنٹے جو ہیں وہ تصنیب و تعلیف کے لیے رکھے ہوئے اور اس کے لیے میں لیبریری چلا جاتا ہوں وہاں جا کر بیٹھتا ہوں ایک ذہن بنا کر کہ بھئی آج یہ لکھنا ہے ابھی بیٹھا ہی ہوتا ہوں کہ اتنے میں ایک شخص آیا تھا اسلام دعا کرتا اس کے بعد پھر وہ اپنے مسئلہ لے کے بیٹھ جاتا ہے تو جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور چلو اس سے نمٹے اس کے مسئلہ حالتی ہے کوئی اور آگیا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ دو گھنٹے ایک گھنٹے میں بدل جاتے ہیں بعض اوقات اس سے کم یا اس سے زیادہ تو جو لکھنے کا وقت ہے وہ دوسرے کاموں میں خلص ہو جاتا ہے فرمایا کہ حضرت نے ایسا جواب اتا فرمایا اور واقعا یہی اصل بات ہے کہ بزرگوں کے پاس جانے کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جس سے انسان کی اشلا ہو جاتی ہے اللہ فرمایا کہ یہ ایک بات بتاؤ کہ یہ تفسیر و تعلیف کس کے لئے کر رہے ہو اللہ کے لئے کر رہے ہو یا اپنے دل کے مجھے لینے کے لئے کر رہے ہو اگر تو اللہ کے لئے کر رہے ہو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اپنے دل کے مجھے کے لئے کر رہے ہو تو پھر راقی تمہیں الجن میں الجن تمہیں ہونی چاہیے اور تقلیف ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ جس خدا نے تمہیں تعلیف و تصنیف کے لئے وہ وقت دیا ہے اگر اسی میں اللہ نے کہتی کہ دل میں ڈالا گیا وہ تم سے ملاقات کے لئے آ جائے اور وہ آ گیا تو آپ سے مل لو یہ سمجھ گئے کہ اس کو اللہ نے بھیجا میرے پاس جب یہ سمجھ گئے تم کرو گے تو انشاءاللہ تقلیف نہیں ہوگی تو بہتحال حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ طبی طور پر حضرت سے الجن ہوتی ہے لیکن عقلی طور پر کبھی تقلیف نہیں ہوتی ہے یعنی طبی بات ہے کہ انسان ایک کام کے لئے بیٹھا کوئی آ گیا تو یقین طبیعت کے اندر الجن ہوگی لیکن عقل جب آدمی سمجھ لے گا کہ اس کو اللہ ہی نے بھیجا ہے میرے پاس یہ کئی اور بھی جا سکتا ہے لیکن اللہ نے میرے پاس بری دیا کہ بھی تم اس کا مسئلہ سنو اور اس کی بات ویسے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرے کے اوقات کا لحاظ رکھیں اور معلوم کر لیں کہ بھی کون سے اوقات ایسے ہیں جس میں ہم آ سکتے ہیں مل سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں اپنے مسائل آپ سے دسکس کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی وقت آ جائے تو آنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ اس کی بات سن لے اور اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں حضرتان بن احمد اللہ علی نے ایک مطبع حضرت شیخ قرین جب تشریف لائے استاد بھی تھے حضرت کے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور اس خوشی کا اظہار آپ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ باوان خشم کے کھانے حضرت نے تیار کرایا اپنے استاد کی آمد پر خوشی میں یقین ان کے ساتھ وہی نہیں ہوں گے اور بھی لوگ ہوں گے بہر حضرت نے اتنے جو ہے اس زمانے میں احتمام کیا اور پھر انتہا خوشی کا اجہار فرمائے لیکن کوئی وقت ایسا بھی تھا حضرت کا جس میں حضرت بیان اور قرآن لکھا کرتے تھے جو تفسیر ہے قرآن مجید کی اپنے ساتھ سے کہا کہ حضرت یہ وقت میرا لکھنے لکھانے کا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کام کرلوں فرمائے جاؤ میں شوق سے جاؤ شیخ بھی ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے روکا ہو کہ ہم تو آئیں تم سے ملنے کے لئے اور تم لکھنے لکھانے کی کام میں لگے ہو تم نے کیا قدر کیا ہماری ایسا نہیں فرما کہ جاؤ جلی سے جاؤ حضرت فرماتے ہیں کہ میں گیا اب لکھنے بیٹھا دو چار پانچ شطرے لکھیں کہ دل نہیں لگا شلی کے استاد کی سامنے بیٹھنے وہ دل چاہ رہا ہے لیکن ایک طرح معمول بھی ہے تو حضرت نے دو چار پانچ شطرے لکھیں اور لکھا فرم آگئے تو فرما کہ بھئی تم تو اپنا معمول پورا کرنے کے لئے کہا کہ حضرت کر لیا اب اس کام میں دل نہیں لگ رہا لیکن میں نے یہ سوچا کہ معمول پورا ہو جائے اس لئے اس کام کو مختصر کر دیا لیکن ناغہ نہیں کی تو ناغہ کرنے سے بے برکت ہی ہوتی ہے تو حضرت نے اس کو اپنے وقت پر انجام بھی دیا اور ساتھ میں اپنے استاد کی خدمت میں بھی پھر حاضر ہو گئے تو بہرحال یہ مطلب ہے اس کا کہ اپنے اوقات کو سستی میں مت گزارو یہ نہیں ہے کہ وقت ہو گیا کسی کام کا اور ہم بیکار کاموں میں لگے نہیں ایسا نہ کرو تو بس ہمیں اپنے اوقات کو مرتب کرنا چاہیے صبح سے لے کر شام تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج نکلتا تھا ایک دعا پہا کرتے تھے الحمدللہ اللہ ذیہا قالنا یومنا ہدا و لا يہلکنا بزنوبنا کہ تمام تعریفوں سے اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں پھر سے یہ دن دیکھنا نصیب فرما دیا اور ہمیرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں علاق نہیں فرمایا اسی پتا چلا کہ دن جب آ گیا ہو سکتا ہے ہم راتی میں اندقال کر جاتے اور دن دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتا تو اللہ نے اپنے فضل و قرم سے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں اسی طریقے سے بعض دعائیں اور بھی آتی ہیں سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہمیں چاہیے ان دعاوں کو جبانی یاد کر لیں تاکہ صبح کے وقت ان کو پڑھنے اور ان کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ وہ دن ہمارا خیر سے گزرے گا ایک دعا میں آپ نے فرمایا کہ اللہ میں اس دن کی خیر آپ سے طلب کرتا ہوں اور اس کی کامیابی اس کی نصرت اور اس کی آفیت یہ سب آپ سے میں طلب کرتا ہوں تو بہرحال ایسی طرح آپ خیر طلب فرماتے تھے کہ اللہ دن جو ہے وہ نکل آیا اور ہم میں کاردار دنیا میں قدم رکھوں گا تو اللہ میری دن جو ہے وہ خیر و برکت والا ہو آفیت والا ہو اور شب و فتنوں سے اللہ مجھے بچانا اب آدمی صبح اٹھتے اس سر سے پہلے جب یہ دعا کر لے گا تو اللہ تعالی کی پناہ میں آدمی آ جاتا ہے تو بہرحال یہ دعائیں ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے دعائیں ہیں وہ بھی آدمی معمول بنا ہے صبح و شام کی دعائیں ہیں باقاعدہ ان دعائوں کو آدمی اپنے معمول میں لائے اور نظام کے تحت آدمی اس کو پڑے بھی معمول میں جب آ جاتا ہے میں نے کشی نے بہت اچھی بات کہی کہ جو معلوم ہیں ان کو معمول بنا لگ معلوم کو معمول جب بنا لوگے تو یاد رکھنا بھی آسان ہو جائے گا اگر معمول نہیں بنائیں گے پھر بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں اور اپنے اوقات کو مرتب کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں پھر صرف یہی نہیں اس پر عمل کرنا اصل چیز مرتب کرنے کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے بلا ضرورت شدیدہ اس نظم کو آدمی خراب نہ کرے انشاءاللہ پھر اس میں اللہ نے چاہا تو خیر و برطت ہو